بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جا رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور nothing else اور smoothly آگے چیزیں بڑھیں گی اور انشاءاللہ ضرور بڑھیں گی کیونکہ سب سے مضبوط اتحادی جماعت پاکستان پی پس پارٹی ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ لہذا سب سے زیادہ تیاریاں الیکشن کی انہوں نے تیاری شروع کر دی ہیں پنجاب میں اور تقریباً نائنٹی سیون جو حلقے ہیں انہوں نے فائنل کر لی ہیں اور وہاں پہ ٹیکنو کی تقسیم فائنل کی جا رہی ہے بلا اور یہاں سے مزید ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور معاملات کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ کل تک محول بنانے کی کوشش کی گئی تھی یہ صرف ٹی وی ٹاک شوز تک ان کی دھمکیں شمکیں رہیں گی ٹی وی ٹاک شوز میں ٹویٹر کے ذریعے اور پریس ٹاک کے ذریعے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جناب ہم ریفرنس لا رہے ہیں میں نے آپ کو پیسلا ویلوگ ضرور سن لیجئے گا آپ کو بتایا تھا کہ جو ریفرنس ہے وہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم ٹین جڈیس کے خلاف ریفرنس لے کے آئیں گے چیف جسٹس صاحب کے خلاف اور جسٹس اجاز علیہ السلام صاحب جسٹس منی وقت صاحب تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان ریفرنس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایسی حرکت کریں یا کوئی ایسی سنگین غلطی کریں جس دن یہ یہ غلطی کریں گے اس کے بعد ان کا تیا پانچہ ہو جائے گا وہ میرا خیال ہے چودہ مئی تک بھی معاملہ نہیں جائے گا اس سے پہلے ہ صورتحال جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی نکل جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے جو بند کمروں کے اجلاس ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ نویت کے ہوتے ہیں بند کمروں کے اجلاس میں کیا ہو رہا ہے بند کمروں کے اجلاس میں ان کو لیگل ایکسپرٹس قانونی ماہرین آئینی ماہرین وقلہ ان کے اپنے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب سپریم ٹوٹ کا فیصلہ آ چکا ہے آپ اس پہ پولٹیکل پولٹیکل نیریٹیف کے ساتھ تو کھیل سکتے ہیں اور اس کو آپ ٹی وی ٹاک شوز میں پریس ٹاک کے ذریعے سوشل میڈیا پہ آپ چٹ چٹ تو کر سکتے ہیں اور اپنے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کرنے کے لیے بڑھ کے مڑھ کے مار سکتے ہیں لیکن اس فیصلے پہ عمل درامت کرنا ہوگا اور کسی ایسے فیصلے کی بنیاد پہ آپ جو کہ حکم ہے عدالت کا ریفرنس فائل نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے ریفرنس فائل کیا یہ بھی ایک نئی جو خبر دی گئی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ریفرنس فائل کیا تو یہ چودہ مئی تک معاملہ نہیں جائے گا ب آپ کے ہاتھ سے مزید نکل جائیں گے اور تمام کے تمام وقلہ اس وقت بار ایسوسییشن وہ انہوں نے کہا جی وہ متحد ہو چکی ہیں اور اگر آپ نے بینچ کی طرف رخ کیا اور کسی اونیربل جج کی طرف رخ کیا تو وقلہ جو ہیں وہ اس حد تک متحد اور متفق ہیں کہ ایسی تحریح چلے گی کہ پھر آپ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان چیزوں کو بھول جائیں گے کیونکہ یہ ایسی آہ کمیونٹی ہے کہ جس کو آپ جس کے حلاف آپ کاروائی بھی نہیں کر سکتے اور یہ بینچ اور بار جب متحد ہو گئے تو پھر آپ فارغ ہیں اور بینچ اور بار متحد ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو بڑے واسط طور پر بتا دیتا ہوں تو اس لیے وہ ریفرنس جو ہیں جی ابھی وہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ ذہنوں کی اخترار جو تھی وہ ذہنوں کی اخترار ہی رہے گی اس کے بعد مزید اس میں سے کچھ برامد نہیں ہونا اب آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے جی الیکشن کمیشنر پاکستان الیکشن کی تیاری کر چکا ہے شیڈول دے چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ اکیس عرب روپیہ انہوں نے کہا جی ہمیں یکمشت بھی نہیں چاہیے ہمیں آہستہ آہستہ دیتے جائیں جو جو ہماری رکائرمنٹ ہے اور اس کے اکورڈنگ لی ہمیں اگلے بیس دنوں میں جو ہے وہ اکیس عرب روپیہ چاہیے ہوگا اگلے بیس دنوں میں چاہیے ہوگا بیس پچیس دنوں میں اور کچھ پیسے ابھی چاہیے کچھ آگے چاہیے پھر بیلٹ پیپل کی شپائی ہے اس طریقے سے چاہیے ہوں گے تو اکیس عرب روپیہ ہمیں یکمشت بھی نہیں چاہیے تو یہ معاملہ بھی ہو گیا ختم اور یہ بھی اعتراض نہیں ہوگا تو اکیس اب ساتھ ہی ساتھ امپلیمنٹیشن ریپورٹ جو ہے وہ سامٹ کی جائے گی سپریم کورٹ پاکستان پول بینچ کے سامنے اور وہ ان چیمبر اس کو دیکھتے رہیں گے اب آگے بڑھتے ہیں کہ آج بڑے کہا گیا تھا کہ ہم نے ایک تو ریفرنس فائل کرنا ہے ایک ہم نے اعلان جنگ شروع کرنی ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہوا پارلیمنٹ ہاؤس میں ا ایک قرارداد پیش کی گئی قرارداد پیش کی گئی اور اس کو قصرت رائے سے منظور کیا گیا اور قصرت رائے کتنی تھی حاضر ارکان جو ہیں ان کی اور حاضر ارکان میں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف تو ہی باہر اور ان کے ایک سبہتر ارکان ہیں اور ان میں سے اگر ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیا جاتا ہے ان میں سے بھی چند لوگ موجود تھے اور ان میں سے بھی جو موجود تھے وہ غیر منتخب تھے کیونکہ پچاسی رکنی کابینہ پچاسی رکنی کابینہ میں سے تقریباً آدھی سے زی ہوتی ہے پارلیمان کے اندر اور قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینٹ کرتے ہیں سینٹر کا اجلاس کرتے ہیں اور غیر منتخب ارکان نے بھی تقریریں گی جو پارلیمان کے ممبر پارلیمان تھے ہی نہیں ان کی بھی تقریریں موجود ہیں اور ریکارڈ پر موجود ہیں تو لہٰذا یہ قرارداد کی حیثیت کیا ہے یہ قرارداد کی حیثیت یہ ہے جی کہ یہ قرارداد اپنے ہی یہ جو ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ادھر صرف کر رہے ہوتے ہیں ان کو سستاف جو ہے ان کے کسی ایک اپنے ہی مل عظم کو یہ قرارداد کے ذریعے آہ ان کو سسپنڈ نہیں کر سکتے ان کی مرات میں اضافہ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو قرارداد کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آپ نے گپ شپ لگائی اور آہ اپنی بھراس نکالی اور بھراس نکال کے چنوے کر دیا کہ جناب ہو 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 بہت کچھ ہو گیا تو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آہ کابینہ کا اجلاس کابینہ کے اجلاس میں ایسا کوئی چیز ریکارڈ پہ ابھی تک دستیاب نہیں ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وفاقی کابینہ نے فیصلے کی ہیں تو فرق حبیب صاحب آہ نے بہت اچھا آہ کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ ذرا سیکری کابینہ کو خطور لکھیں کہ آپ ذرا بتائیں ہمیں اور کہ کتنے آہ کابینہ کا اجلاس اور اس کے منٹس اور اس کے فیصلوں سے آگاہ کریں ہمیں ذرا ریکارڈ دیں تو لہٰذا وہاں سے ریکارڈ کچھ نہیں آنا اور اس لیے وہ بھی ٹائن ٹائن فیش ہے آہ البتہ ایک اور ان کو نقصان ہو گیا ہے اور اس قومی اسمبلی کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہم آہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مسترد کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں وہ بھئی آہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آہ کے جو فیصلے ہیں کیا وہ قراردادوں کے ذریعے انڈو ہو سکتے ہیں کیا وہ آہ ججز جو ہیں سپریم کورٹ ہو ہائی کوٹ ہو ایون سیبل جرک کا یہ تو سپریم کوٹ آپ پاکستان کا فیصلہ ہے نا ایک مجسٹریٹ کا فیصلہ ایک میجسٹریٹ کا فیصلہ ایک گریڈ سیونٹین کے سیبل جرک کا فیصلہ جنئی سیبل جرک کا فیصلہ جو جسے درجہ آہ آہ سوم کہتے ہیں جو ابھی ابتدا میں آتے ہی ہیں اور آہ کے اپنی شیٹ سنبھالتے ہیں ان کا فیصلہ بھی قومی اسمبلی کی کرارداد جو ہے وہ متثر اس سے فیصلہ نہیں ہوتا وہ انڈو نہیں کر سکتا آہ ایک سبل جرچ کا فیصلہ ہے یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس لیے ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے یہ صرف میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں میڈیا کے گیلری سے کہل رہے ہیں پریس گیلری سے کہل رہے ہیں میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لہٰذا تسلیح رکھیں اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں اسی طرف بڑھتی جائیں گی اور ان کو اندازہ ہو چکا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور سسٹم اس وقت کیا سوچ رہا ہے ریاست کیا سوچ رہی ہے زمان پارک کے جب حملہ ہوا تھا اور وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ زمان پارک میں بقاعدہ پندرہ سے بیس مارس کے درمیان جو کچھ انہوں نے کھیل تیار کیا تھا وہ بہت ہی خطرناک اور خونی کھیل تھا اس خطرناک اور خونی کھیل سے ریاست اس وقت نکل آئی ہے اور اس لیے نکلی ہے کہ پندرہ اور بیس مارس کا یہ خونی کھیل جو ہے وہ تیار تو کیا تھا نون лیگ نے وہ نون لیگ نے تیار کیا تھا اور اس میں جو کچھ بھی خدا نہ خاص تا ہوتا اس خونی کھیل میں جو خونی کھیل نہیں کھیلا گیا بچ گیا عدالتوں میں بچا لیا اور پاکستان کے عوام میں بچا لیا اور سمجھدار لوگوں نے بھی ریاست کے سمجھدار لوگوں نے بھی بچایا اگر وہ خونی کھیل ہو جاتا تو اس کا سارے کا سارا ملبا جو ہے وہ آنا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اور انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو ہم تھے ہی نہیں یہ کل کو مکر جاتے اور اس لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بھئی یہ تو ریاست کے اندر اور حکومت کے اندر بھی ایک حکومت چل رہی ہے اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک مسلم لیگ نواز ہے جو پارلیمان سے جو کابینہ سے جو سسٹم سے بالا بالا فیصلے کر کے یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو تھا تارڈ پلان اور کوٹہ سازش یہ بھی ایک حکومت کے اندر کی ایک حکومت تھی اور حکومت کے اندر کی ایک حکومت نوازلی کے اندر کی ایک نوازلی وہ سارے مل ملا کے یہ تانے بانے بنے جا رہے تھے اور اس کا سارے کا سارا الزام کس پہ آنا تھا سارے کا سارا الزام آنا تھا اسٹیبلشمنٹ تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے سب کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہوتی اور فوج کی لڑائی ہوتی وہ جو زمان پارک میں اگر خونی کھیل کھیلا جاتا عوام اور فوج کی لڑائی ہوتی تو یہ وہ ساری باتیں اس لیے وہ ترننگ پوائنٹ تھا زمان پارک والا معاملہ اور پھر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد والا وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا اس کے بعد سے چیزیں ہو رہی ہیں جی پڑا سا ریلیکس ہو رہے ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہو رہے ہیں وہ ریلیکس کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو سٹریس ہے وہ ختم ہو سسٹم پر جو اوور برڈن اور اوور ہیٹڈ اس وقت سسٹم ہے اس کو ختم اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ ریپورٹ نہیں ہوا بہت کم ریپورٹ ہوا اور چونکہ وہ فیصلہ ایسا تھا اس لیے میڈیا کنٹرول میں ہے اور ان کو اشتہارات پر اشتہارات دیے جا رہے ہیں وہ ایسی باتیں ریپورٹ آپ کو نہیں کریں گے اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ توشہ خانہ ان کا بہت بڑا کیس تھا توشہ خانہ نہیں بلکہ فورن فنڈنگ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ دو ان کے ہیں فورن فنڈنگ کا کیس تھا تو کل فورن فنڈنگ میں فیصلہ آ گیا اور فورن فنڈنگ میں جو ان کی زمانت منصوب کروانے کے لیے گئے تھے اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ تحریری حکم جاری کر دیا ہے وہ جو تحریری حکم ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا ہے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور وہ فورن فنڈنگ میں زمانت منصوب کروانے کے لیے گئے تھے عمران خان صاحب کی تو ذرا فیصلہ سننے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہوا کیا ہے تفصیلی فیصلہ میں یہ لکھا ہے کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی رقم جرم کی رقم تھی یعنی کہ اللیگل منی تھی یا منی رانڈنگ والی منی رقم تھی ایف آئی آر میں لگائے لگائے الزامات کا عمران خان یا تارک شفی سے تعلقی نہیں ہے عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے اس کے بعد مزید لکھا جاتا ہے کہ بینک حکام سے متعلق اختیار اسٹیٹ بینک کا ہے جس نے کوئی کاروائی نہیں کی اسٹیٹ بینک نے انکوائی کی اور نہ ہی پی ٹی آئی کے کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے یعنی کہ ایک اکاؤنٹ کا ٹائٹل چینج کیا گیا حدالت نہ کہتی یہ بھی جرم نہیں ہے اور پھر فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ تفتیشی افسر نے سٹیٹ بینک حکام کا کوئی بھی بیان کلمہ نہیں کیا ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکی کہ زمانت خارج کیوں کی جائے جبکہ بینکنگ کورڈ نے درست کہا ہے کہ اس کیس میں تمام شواہد دستاویزی ہیں گرفتاری کی ضرورتی نہیں ہے تو یہ ایک ججمنٹ آئی ہے تو یہ کل فارن فنڈنگ کے غبارہ تو ویسی پھٹ گیا اس کے بعد اب رہ گیا جی توشہ خانہ تو توشہ خانہ میں یہ انیس سو نوے سے دوہزار ایک کا ریکارڈی غائب کر دیا انہوں نے انیس سو نوے سے دوہزار ایک کا جس میں یہ دونوں حکومتیں تھیں پیپلز پارٹی اور مسلم ریک نواز وہ سارے کا سارا ریکارڈ غائب ہو گیا اور ہائی کورٹ اسلام ہوں لہور ہائی کورٹ انتظار کر رہی ہے کہ یہ وہ ریکارڈ ادھر ہے اور وہ پیش کیا جائے اس کی وجہ ہے کہ اس میں کھابے کھابے ہیں اور اگر وہ آ گیا تو آپ ساری کرپشن کو بھول جائیں گے بلکہ یہ باہر باہر سے بائی پاس کرتے ہوئے سسٹم کو بائی پاس کرتے ہوئے کتنے کروڑوں عربوں کا فائدہ اٹھایا گیا ان دس سالوں میں جانہ سالوں میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تو بہرحال صورتحال مزید یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اور نہ ہی کوئی ریفرنس آ رہا ہے اور یہ قرارداد بھراث نکال لی ہے اتحادی وزراء جو ہیں وہ بلکہ خاموش ہیں اور کوئی وزیر اتحادی وزراء کیا مسلم لیگ نواز کے بھی بہت سارے وزیر ہیں ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے کوئی اس سلسلے میں کوئی نہیں بات کرنی کیونکہ توہینی عدالت کی ایک پڑکی لگی ہوئی ہے اور خاص طور پر سپریم کورٹ اف پاکستان بھی ابزرگ کر رہا ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی وقت سپریم کورٹ اف پاکستان پیمرہ سے ریکارڈ مانگ سکتا ہے اور پیمرہ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ مغلزات عالی عدلیہ کے خلاف ہو رہی ہیں اور ان کو ائر کیا جا رہا ہے پاکستان ٹیلی ویجن ان کو دکھاتا ہے کیونکہ قومی اسمبلی کی جو کاروائی ہے وہ تو کوئی اور وہاں سے فیڈ نہیں آتی وہ تو پاکستان ٹیلی ویجن ہے سرکاری ہے سٹیٹ چینل ہے وہ یہ ساری فیڈ دے رہا ہے تمام ٹی وی چینلز کو تو پی ٹی وی کے حکام بھی آ سکتے ہیں اس کے قانون کے شکنجے میں اور کیونکہ باقی ان کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ جی آپ شباہ شریف صاحب کو دکھائیں تو اسی طریقے سے کل آج جو ہیں سارا دن وزیراعظم شباہ شریف صاحب کیا کرتے رہے منت سماجت پروگرام چلتا رہا اور بلیک میل ہو رہی ہیں مزید بلیک میل ہونا شروع ہو گی یہ گورنمنٹ جو ہیں ایک 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 رکن تو جو ہے وہ نخرے کر رہا ہے اب سارا دن آپ وزیراعظم شباہ شریف صاحب کی ایکٹیوٹی دیکھ لیں تو اس میں اراکین سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایمکی ایم کا وفد ملا ایمکی ایم نے بھی ایک طرف شاہر محمد قرآہی صاحب سے شاہر جی پرویز علاہ صاحب سے مل کے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کے بعد فوراں ملاقات کے لیے بلائے جاتا ہے ان کو تو ان کے وارے نیارے ہیں بہت اچھی بات ہے ہونے چاہیے یہی تو دن ہے کیونکہ تمام ارقان جتنے بھی ملے تو ان کو مطمئن کیا گیا اور ہر طرح سے آپ ان کو جی ان کا کارجز فگر نہ کریں لیکن جتنا بھی یہ کر لیں کوشش حالات جو ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں رہیں گے اور الیکشن کمیشنر پاکستان بھرپور قسم کی تیاری کر رہا ہے اور آپ حرام احران ہوں گے کہ ابھی تک ملتفاقی کابینہ کا وہ اجلاس جو دو بڑے بڑے زبردست اجلاس تھے ان کا ریکارڈ ابھی تک نہیں آیا تو ان شاٹ یہ ہے کہ تسلی رکھیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سپریم کورٹہ پاکستان تو کیا ایک سیول جاج ایک سیول جاج جو اس کو بھی سٹیٹ نے اختیار دیا ہے ایک سیول جاج کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ بازین میں رکھیے اور وہ فیصلے دے رہے ہیں باہرحال پتہ یہ بولتے رہیں گے تین چار کا ہے یا دو چار کا ہے یا نو کا ہے چار کا ہے پانچ کا ہے چھے کا ہے اب وزیراعظم شہر باد شریف صاحب نے کل آج پھر وہ وقلہ سے بھی ان کی ملاقات وہ وقلہ کنونچن سے بھی وقلہ کنونچن تو نہیں ایک کمپلیکس کا افتتا کرنا تھا تو یہ مطمئن کر رہے ہیں بارہ اسسسییشنز کو تو بہرحال وقلہ موجود ہیں آج شہرہ دستور پہ مقلہ دوبارہ آئے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ پشاور کا بھی جو پنجاب اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو رہا اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اور وقلہ جو ہے وہ کل آ کورٹ پہن کے شہرہ دستور پہ سپریم کورٹ کے محافظ ہیں اور عدلیہ کی حفاظت کر رہے ہیں چیف جسٹر پاکستان اور آنوربل جیجز کے ساتھ کھڑے ہیں لہٰذا there is no harm کوئی خطرہ نہیں کچھ نہیں ہے خلی رکھئے انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے اجازت دیوئے اللہ حافظ